ہلو فرینڈز تو آج ہم لوگ بناتے ہیں مکس ویچ ترہ ترہ کے سبجی کو مکس کر کے ہمیں ڈیشٹورنٹ شٹائل بنائیں گے اپنے یوٹیوب چینل کوک پیت میسیز ریکہ میں آپ سب کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں تو مکس ویچ بنانے کے لیے یہ ساری ویجیٹیویلز کو ہم نمک ملے پانی میں بوائل کر لیں گے اور بوائل کرنے کے بعد نکال کر کے اب ہم سبجیوں کو فرائے کریں گے تو یہ ساری سبجیاں لمبے لمبے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لی ہیں تو آپ کو جو بھی ویجیٹیویلز سے ایبلیویل ہو اب ان سب سبجی ویجیٹیویلز کو مکس کر کے آپ اس کری کو یا ریسپے کو بنا سکتے ہیں یہ دو طریقے سے بنتی ہے ایک دو ڈرائی بنتی ہے اور ایک کری بنتی ہے تو میں ڈرائی بتا رہی ہوں آپ کو آپ کری اگر بنانا ہو تو مسالوں کی ماترہ تو اسی اور بڑھا کر کے آپ اس کو کری بنا سکتے ہیں پانی ڈال کے تو اس کو دیکھیں سبجیو کو ہلکا ہم فرائی کر لے رہے ہیں دیکھیں ہلکی سی فرائی ہو گئی ہے سبجی ہم پر آئل کرنے پہ ہی 50% کوک ہو گئی تھی اور تھوڑی سی ابھی کوک ہو جائیں گے اس کو ابھی اور کوک کرنا ہے تو ہلکا سپہلے فرائی کر لیں گے اس کا موشتر تھوڑا سا سودھی ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں پھر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے بہت زیادہ آئل کا یوز ہم نے کر رہے ہیں اور یہ پانی اور مشروم دونوں کو ہم الگ سے اس کو فرائی کریں گے اس میں موشتر رہتا ہے کیونکہ تو یہ مشروم اور پانی آپ اس کو تھوڑا فرائی کر لیجے تھوڑا سا اس میں ترمریک پاوڈر بھی ایٹ کریں گے جس سے اس کا کلر بہت اچھا ہے تو آپ تھوڑا سا ترمریک پاوڈر ایٹ کریں گے کونٹیٹی ساری ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ لیجے گا اس کو تو دیکھیں اس کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیے جڈ پٹ بننے والی رسپی ہے دیکھیں اس کو بھی فرائی کر کے نکال لیجے پھر ہم آئل ڈالیں گے ساری سبجیاں ہماری فرائی ہو گئی ہیں اب ہم مسالے تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں مسالے ڈال لیتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو کوری تھوڑا سا لیکٹ فارم میں چاہئے تو آپ مسالوں کے مہترہ کونٹیٹی سوڑی سی بڑھا دیجئے گا تو یہ ونڈی سپون جیرہ ہٹ کیا ہے دوال گرم ہونے پر دو لال مرچ سوکھی تیکھا آپ اپنے ٹیسٹ کے کورنن ڈال سکتے ہیں جو سے آپ کو پسند دو اور یہ پیاج ایک دم مہین کٹ کیے ہوئے ہیں تو یہ دو پیاج ہیں میڈیم سیچ کے اس کو کٹ کر لیا ہے فرینڈز آپ کو میری رسپی کیسے لگتی ہے آپ مجھے جبور بتائیے گا ہمیں چینل کو ادھے سے سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولی گا تو پھر دیکھیں اس کو مچھے سے فرائے کر لیتے ہیں بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیجئے گا کہ اس کا موشیر اس کا بھی سک جائے تو دیکھیں پیاج ڈال دیا ہے اس کو بھون لیا اب یہ گرین چیلی اور یہ جنجر گارلک کرش کر کے گریٹ کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں ابھی ہم تھوہ سا کرش کر کے دی رہے جب کیونکہ اس کی بیٹس جب موہ میں آتی ہے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ پانچ چھے دانے بلیک پیپر کالی میرچ اور تھوہ سا ٹرمیرک کلر کے لیے اور یہ مسالے تھوہ سا دھنیا پورڈر ہف ٹی اسپون ہف ٹی اسپون جیرہ پورڈر اور ریڈ چیلی پورڈر کیونکہ ریڈ چیلی سوکھے میں بھی ڈالی ہے اور گرین چیلی بھی ڈالی ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ اس کو ہی ڈالیے گا جیسا کھاتے ہیں آپ لوگ ٹیسٹ جیسا پسند ہو آپ کو تو آج کی سپیشل کوکنگ ٹیپس جب بھی آپ پیاج کٹیے تو پیاج کٹنے کے پیاس ہوتے ہیں تو آپ پیاج کو پہلے فرید میں رکھ دیجئے فیس کے بعد کٹ کر یہ آسو نہیں آئیں گے تو دیکھیں ہمارا اور سب روشت ہو گئے اچھے سے اب یہ اگدم بھاریک اس کو یا تو آپ چوبڈ کر لیجئے یا کٹ دو کر لیجئے اس کو پیسٹ کو کچھ کٹ دو کر لیجئے میں نے ہلکا سا مکسی میں گرین کر لیا تھا بہت پیسٹ نہیں بنایا دردر سا ہے کو اس لیے اس کو اس میں ڈالیں گے مکس میں بڑے بڑے پیسز مکس ویچ کری میں نہیں اچھا ٹیسٹ لاتے ہیں اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالی اس کو نمک ملی پانی میں ہم نے سبجیاں ویلٹ کی تھی اس حساب سے آپ سبجیاں میں نمک ڈالی کری میں دیکھ کری ہماری مسالے سارے سے مون گئے ہیں اب ہم یہ پیاج اور شملا میچ سبجیاں ہم نے فرائی کی بوائل کر اس کو مکس کر یں پانی اور مشروم یہ بھی ون بائی ون سبجیاں کر کر جائیں اور مکس کر رہیں گے اور تھوڑ سا پانی ایڈ کر رہا ہے سبجیاں سوپٹ ہو بھی تھوڑی سی پوری طرح سے 100% کوک نہیں ہوئی ہے تو پانی ڈال کر کر جتنی آپ کو نیڈ اتنی پانی ڈال دیکھیں سبجیاں بھی سوفٹ ہو جائیں گی اس کو کور کر دیں گے اور فلم کو لو کر دیں گے جس ہم ساری سبجیاں اچھے س پک جائیں کوک ہو جائیں روٹی اوپراتو کے ساتھ نان کے ساتھ سرب کریں بہت اچھ سبجی ٹیسٹی لگتی ہے تو دیکھیں ابھی پوری طرح سے کوک نہیں ہوئی ہے اس کو تو اور کوک کریں گے چیک کر لیتے ہیں ایک بار شملا میں تھوڑی سی اگ جاتی ہے سبجی میں تو اچھی نہیں ٹیش لگتا اس کا کرنچ اچھ لگتا ہے لیکن دیکھیں پوٹیٹو چیک کر لیتے اور مطر تھوڑا سا بھی اور باقی ہے اس کو دھوڑی دیر کے لیے 2 منٹس کے لیے اس کو اس کو اور کر لیتے تو اس کو پھر کر دیتے تھوڑے دیر کے لیے دیکھیں اب یہ 5 منٹس کے بعد سبجی دیکھیں ساری اگدم سے پک گئی ہیں گل گئی ہیں اب اوپر سے یہ لیسون کے پتے اگر آپ کے پاس لیویل ہو تو آپ ڈالی نہیں تو سکتے لیسون ہم نے ڈالا ہے اور یہ گرین کریانڈر اسے ٹیسٹ اور گارنیشنگ بہت اچھی ہوتی ہے گرین کریانڈر کو گارنیشنگ کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے اور یہ ایک مین انگریڈن ریسٹورنٹ ریسائل بنانے کے لیے یہ کریم امول کریم میں اس میں ڈالی ہے جو اس کو تھوڑا سا ریچ ٹیسٹ دے گی اگر آپ کے پاس نہ امول کریم یا کوئی بھی کریم ریڈی میٹ تو آپ دودھ کی ملائی کو ڈال سکتے ہیں یا تھوڑا سا half ٹی سپون اس میں تھوڑا س بنی ہوئی ہے آپ اس کو جرور کری گا بتائی گا مجھ کو کہ آپ کی کری کیسی بنی آپ کو کری بنائی ہے میں نے ڈرائی بنائی آپ کو کری بنائی ہے تو مسائلوں کی کوئنٹی ٹھوئی سے بڑھا کر کے آپ اس کو کری کر لگ دے سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائی گائز